اسلام علیکم جی آپ دیکھ سکتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے اور آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں وزر اللہ خبر مختلفہ سردار علی امین حان گنڈا پور کی رہائش گاہ کے بلکل باہر جو ہے تارکنانوں کی بڑی تعداد پہنچنا شروع ہو گئی ہے پرائم منسٹر جو تھے عمران خان صاحب ان کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا اور ان کی رہائی کے لیے جو ہے یہاں پر احتجاز ریکارڈ کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ رشتہ ہفتوں سے اسلامباد میں کافی وہاں پر احتجاز گیا گیا تھا وہاں پہ کافی روڑ بند بھی کیے گئے تھے لیکن کچھ حاصل نہ ہوا لیکن اب پورے کے پکے میں آپ جہاں بھی دیکھیں جہاں بھی پی ٹی آئی کے ورکر کارکن موجود ہیں وہ ابھی جمعہ کے نماز کے بعد اپنے دیروں کے باہر جو ہے اپنے کارکنان کو اور جتنے بھی رہنما ہے وہ اپنے جو جہاہلیں ہیں ان کو لے کر جو ہے احتجاز ریکارڈ کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور ڈھیر اسمیل خان میں بھی دیکھ سکتے ہیں وزیرا اللہ خیال پہتن خاصردار علی امینہان گھنڈا پور کی رہشکہ کے باہر سکورٹی کے پھر صفت انتظامات کیے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوانہ کی بڑی تعداد یہاں پہ آئی ہوئی ہے اور جمع ہو رہے ہیں اور جمع ہو کر جو ہے پورا پھر یہاں سے ریلی نکالی جائے گی آگے تکھول بازار تک اور آگے شیخ یوسف تک یہ ریلی جائے گی اور وہاں سے پھر جو ہے احتجاز تام پذیر ہوگی اور یہ جو ریلی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے رہا کیا جائے اور میڈیا کے بھی نمائندے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دے سکتے ہیں بچوں کی نوجوانوں کی بڑوں کی جو ہے بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور سٹل ابھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور جب اثر کی نماز ہو جائے گی اس کے بعد پھر ایک آفلہ روانہ ہوگا وہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے فیلالا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد نوجوانوں کی یہاں پر موجود ہے اور جمع ہو رہے ہیں اور بزرگ بھی آپ کو نظر آئیں گے بڑی تعداد کے بچے بھی آپ کو نظر آئیں گے اور دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ تعداد میں لوگ یہاں پر آ کر جمع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جنڈے انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور باقی دیکھیں یہاں پر جنہی زیادہ تعداد موجود ہے زیادہ نوجوان آپ کو نظر آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پر سکورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں اور آپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے جیل سے رہا ہو پائیں گے یہ آپ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور اس وقت دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بڑی تعداد میں نوجوان جو ہے کرپ بنا کے کھڑے ہیں اور باقی جو ہے یہاں پر آپ کو سیڈوں پر کھڑے نظر آئیں گے اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ امرحان صاحب کو بازیاب کیا جائے جتنی جلدی ہو سکے اور رہا کیا جائے امرحان صاحب کو جن کا مطالبہ ہے اور اس وقت پوری خیبر پختنخواہ میں آپ جہاں بھی دیکھیں یہاں بھی پیٹی ایک ورکر سپورٹرز ہیں وہ جمعہ کے نماز کے بعد اپنے اپنے ڈیروں کے باہر جو ہے قرآن کو جمع کر کے ریلی نکالیں گے پور امن احتجاج کریں گے احتجاج کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم سب کو رہا گئے آپ اس احتجاج سے کتنے متفق ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا باقی آپ یہ ویڈیو کلپ میں لاحظہ فرمائے سب کو رہا گئے